موسیقی 26,000 سال قدیم انسانی زندگی کے آثار رکھنے والا ملک کینیڈا جسے دوسرا پنجاب بھی کہا جاتا ہے یہاں بسنے والے غیر ملکیوں میں سب سے بڑی تعداد ہندوستانی سکھو اور پاکستان کے صوبے پنجاب سے تعلق رکھتی ہے رقبے کے اعتبار سے کینیڈا روس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں جنوب میں اس کی سرد امریکہ اور شمال مغرب میں امریکی ریاست الاسکا سے جھٹی ہے اور مشرق میں بحر المنجمت شمالی جبکہ مغرب میں بحر القائل تک اس کی سردیں پھیلی ہوئی ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ آبادی والے ممالک کی فیرس میں کینیڈا 38 نمبر پر آتا ہے جس کی کل آبادی تین کرو بہتر لاکھ نفوس پر مشتمل ہے یہاں عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تقریباً سٹھ سٹھ فیصد جبکہ مسلمان صرف دین اور دیگر مذہب کے ماننے والے صرف دس فیصد آباد ہیں انگریزی کے ساتھ فرانسیسی زبان کینیڈا کی سرکاری جبکہ غیر سرکاری زبانوں میں پنجابی، اطالوی، جرمن اور چینی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں کینیڈا کے حوالے سے ناظرین مزید گفتگو سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں دو لاکھ دو ہزار اسی کلومیٹر دنیا کی تبیل ترین سہلی پٹی کینیڈا میں ہی ہے جیل اور پارکس کے حوالے سے بھی کینیڈا وجہ شورت رکھتا ہے یہاں ایک سرکاری پارک تقریباً 30,050 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے دوستو یہ اتنا وسیع پارک ہے کہ البانیا اور اسرائیل بھی اس کے آگے چھوٹے لگتے ہیں کسی دوسرے ملک کی نزبت کینیڈا میں جیلوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے دنیا بھر کی جیلوں میں سے 60,000 جیلیں کینیڈا میں ہی ہیں جن میں سے 561 جیلوں کا پھیلاو 100 مربع کلومیٹر سے بھی زائد ہے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو کی مقبولیت کی وجہ سے عام طور پر لوگ اسے وہاں کا دارالحکومت سمجھتے ہیں لیکن دراصل اٹاوا کینیڈا کا کیپٹل ہے وقت کی لحاظ سے پاکستان کینیڈا کے دارالحکومت اٹاوا سے 10 گھنٹے آگے ہے کینیڈا کو معیشت کے حوالے سے دنیا کا سولوہ امیر ترین ملک مانا جاتا ہے یہاں فیقہ سامدنی 45,750 ڈالرز ہے جو بیشتر مغربی اور یورپی ممالک سے کئی گناہ زیادہ ہے اس کی کرنسی کو کینیڈین ڈالر کہتے ہیں اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی کینیڈا کا شمار سرد ممالک میں ہوتا ہے جہاں موسم سرما میں عام طور پر درجہ حرارت منفی 15 سے 30 ڈگری تک گر جاتا ہے ناظرین کھیلوں میں بھی کینیڈا کسی سے پیچھے نہیں اور باسکٹ بال کی شروعات یہی سے ہوئی مگر آئیس ہاکی کینیڈا کا قومی کھیل ہے باسکٹ بال اور آئیس ہاکی کے علاوہ کینیڈین فٹبال بیس بال اور والی وال بھی کینیڈا میں شاک سے کھیلا جاتا ہے کینیڈا کی فٹبال لیگ دنیا کی دوسری بڑی لیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملکی پہچان بنی ہوئی ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن پروڈو کو 2018 میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہینڈسوم وزیراعظم بھی قرار دیا گیا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں موسیقی موسیقی